حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت آخر کیا ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا میاں کس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہا جی میری دعا قبول نہیں ہوتی کافی عرصہ بیت گیا ہے میں کوئی بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا میرے بابا حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ جو القریم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون کون سے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی کن وجوہات کی بنیاد پر ان کی دعایں قبول نہیں ہوتی آخر کیا وجہ ہے حضرت امام باکر ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پہلا وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو نمبر ایک جس کی بیوی بد اخلاق ہو بد کردار ہو نہ تو وہ اپنی بیوی کو سمجھائے نہ تو وہ اپنی بیوی کو پڑھائے نہ اسے طلاق دے نہ بیوی کی اچھی تربیت کرے نہ اسے سکھائے نہ پڑھائے اور نہ ہی اسے طلاق دے ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی بیوی کو چھے کلمہ نہیں آتی ہمارے گاؤں میں کافی عورتیں اس طرح کی ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتی جب ان کی شادی ہوتی ہے شوہر کو پتہ بھی ہے میری بیوی کو کلمہ نہیں آتا لیکن شوہر نہ تو بیوی کو کلمہ سکھاتا ہے نہ تو بیوی کو اچھا کردار سکھاتا ہے نہ بیوی کو اچھا میار نہ اچھی تربیت کچھ بھی نہیں نہ تو اسے طلاق دیتا ہے ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی مجھے بتاؤ جس کو چھے کلمہ نہیں آتی اس کو نماز آتی ہوگی ہرگز نے اب جو عورت نماز نہیں پڑھتی جس شخص کی بیوی بے نمازی ہے اور وہ شخص بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں ہمیں تو نماز آتی ہی نہیں ہمیں کلمہ نہیں آتی ہمیں نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا صورتیں نہیں آتی الحمدللہ نہیں آتا ہم کیا کریں میں نے کہا میاں ایک نماز کی کواپی لے لو اپنی امام مسجد صاحب کی پاس چلے جاؤ ان کو بولو خدارہ ہمیں نماز سکھاؤ ہر حال میں سکھاؤ نماز چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ امام صاحب کو دے دو ہمیں نماز سکھاؤ نماز سیکھو نماز نہ بھی آئے پھر بھی جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آئے امام صاحب کی پیچھے کھڑے ہو جائے کرو جیسے امام صاحب کرتا جائے ویسے کرتے چلے جانا امام صاحب قیام میں کھڑا ہو تم بھی قیام میں کھڑے ہو جانا امام صاحب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں امام صاحب سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں امام صاحب بولے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تم ہی تو پڑھنا نہیں آئے گا اس لئے کہ تمہیں آتا ہی نہیں سبحان ربی العالی پھر بھی خاموش ہو کہ اللہ کے حضور جھکتے رہنا اگر قبول امام کی ہو گئی تو رد آپ کی بھی نہیں ہوگی اگر نماز قبول امام کی ہو گئی اللہ تعالیٰ رد آپ کی بھی نہیں کرے نماز پہننے کی کوشش کرو نماز سیکھنے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو نماز سکھو بچوں کلمہ سکھو تو جو شخص ایک بد کردار بیوی کو ارہاں میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کو یہاں پر ایک درس دینا چاہوں گا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اچھا کردار اپناو اچھی سوچ رکھو سوچ سے الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے عامال بنتے ہیں عامال سے کردار بنتے ہیں اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے انسان کا کردار سندھل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاری کی ضرب کھا کر بھی کلہاری کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے خود پر کلہاری کی ضرب کھا کر بھی کلہاری کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے تمہارا میار تمہاری سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے تو فرمایا میرے کریم نبی نے جس کی بیوی بد اخلاق ہو نہ تو یہ شخص بیوی کو اچھی تربیت کرے نہ تو اسے سکھائے نہ تو اسے پڑھائے کچھ بھی نہ کرے اور نہ ہی تو اسے طلاق دے ایسے شخص کی دعا رد کر دی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی فرمایا نمبر دو اللہ تعالی نے اقل سلیم عطا کی ایک بندے کو اللہ تعالی نے ذہن دیا دماغ دیا اقل سلیم عطا کی ساتھ میں تجربہ دیا ان تمام چیزوں کے بہوجود بھی وہ اپنا بزنس اپنا کاروبار نابالغ بچوں کی سپورٹ کہا دیتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سپورٹ کہا دیتا ہے چلو جی یہ کم تم تو پھر جب خسارہ آتا ہے جب نقصان آتا ہے جب بچے مال ضائع کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں سے لڑتا ہے بچوں سے جگڑتا ہے تم نے مال ضائع کیوں کیا تم نے دیکھ بال کیوں نہیں کی تھی اچھے طریقے سے جبکہ بچوں کو معلوم ہی نہیں بزنس کیسے سنبھالنا ہے بچوں کو معلوم ہی نہیں کام کیسے سنبھالنا ہے جب خسارہ آیا بچوں سے لڑ رہا ہے بچوں سے جگڑ رہا ہے اب بچوں نے وہ مال ضائع نہیں کیا اس نے خود مال ضائع کیا ہے فرمایا میرے نبی نے جو شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا مال جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی بچے ضائع کریں خود ضائع کریں برابر ہی ہے بات اس لئے بچوں کو پہلے سکھائیں بچوں کو پڑھائیں ان کو تربیت کریں جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ باپ کا بزنس سنبھال لیں گے اچھے طریقے سے پھر ان کے سپورٹ کر دو سب کچھ لیکن جب تک آپ بچوں کو سکھائیں گے نہیں وہ تمہارا مال ضائع کریں گے تم ان ایک نقصان کا مو دیکھنا پڑے گا خسارے کا مو دیکھنا پڑے گا ان حالتوں میں تم اپنا مال خود ہی ضائع کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا رت کرے گا قبول نہیں کرے گا فرمایا نمبر تین والدین سے بد سلوکی کرنے والے شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رت کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا جو شخص والدین سے بد سلوکی کرتا ہے ایک شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا کہنا لگا آقا لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے اس نے سمجھا شاید بیوی ہوگی شاید بچے ہوں گے اپنی فیملی ہوگی میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے تمہارے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار تمہارا باپ ہے تمہاری ماں ہے بیوی سے تو پیار کرتا ہے محبت سے پیش آتا ہے لیکن والدین سے محبت سے پیش نہیں آتا فرمایا ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا آقا اگر والدین کافر ہوں مسلمان نہ ہوں بیٹر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا باپ کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا باپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی باپ بڑا ہے کافر ہے اگر اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا والدین تو والدین ہی ہیں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو والدین تو والدین ہی ہیں باپ تو باپ ہی ہے چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو ماں تو ماں ہی ہیں مسلم ہو کافر ہو تم ان کی خدمت کرو ان سے اچھا سلوک کرو اگر وہ کافر ہیں وہ تمہیں دعا نہیں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا اگر وہ تمہیں دعا نہیں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا والدین چاہے مسلم ہو ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں آذر ہوا کہنے لگا آقا میرا جہاد کرنے کا بڑا ہی دل ہے بڑا ہی شوکی فرمایا بہت اچھے اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے لوگ کے سامنے تو تم مر جاؤ گے لیکن اللہ کے نزدیک تم زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مقام دے گا بہت عجر دے گا اور ہاں اگر تم زندہ سے یہ سلامت واپس لوٹ آئے تو ایسے بن جاؤ گے جس طرح ماں کے پیڑ سے ایک نیا بچہ جنم لیتا ہے معصوم ہوتا ہے پاک و صاف ہوتا ہے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاؤ اس شخص نے کہا آقا میں کیا کروں میرے والدین ہیں ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں وہ روزانہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھتے پیار کی نظر سے دیکھتے پھر میں بھی ان کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہوں یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر والدین کی خدمت کو زیادہ ترجیح دی جائے اس لیے کہ والدین کے ایک دن کی خدمت ایک دن کی خدمت ایک سال کی مسلسل جہاد سے افضل ہے والدین کی ایک دن کی خدمت ایک دن کا پیار ایک دن کی محبت ایک دن کا اچھا سلوک ایک سال کی مسلسل اللہ کے راہ میں کٹنے سے زیادہ افضل